آپ فرن آفیس میں بہت عرصہ رہے ہیں بڑے ایشوز کو بڑے مہرانہ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں چائنہ کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز رہی ہیں یہ کیا فینومنہ ہے کہ چائنہ ہم سے کیوں دور ہو رہا ہے دیکھئے ہم سے دور چائنہ نہیں ہو رہا جیسے انہوں نے فرمایا ہماری حکومت کی یہ کتا ہی ہے چائنہ کی طرف سے ہر طرح کی حمایت اب بھی ہمیں موجود ہے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہندوستان اپنی فوجیں وہاں لانے کوش کر رہی ہے میرا تو یہ تجزیہ ہے کہ دو ہزار تین میں جب دو ہزار دو میں کنفرنٹیشن ہوئی تھی تو پہلے ہم سے یونی لیٹرل سیز فائر کروایا گیا اس وقت امریکہ اور ہندوستان میں یہ تیپ آیا تھا کہ پاکستان کی ہندوستان سے مشرقی سرعت پہ لڑائی نہیں کروانی کیونکہ یہاں نوکلئر وار ہو سکتی ہے جو کرنا ہے وہ مغربی سرعت پہ کرنا ہے اور پاکستان کو مشرف کو مجبور کیا تھا کہ اپنی فوجیں جو ہیں فاٹا میں داخل کرو اگر ہماری فوجیں فاٹا میں داخل نہ کی جاتی ہیں دو ہزار تین دو ہزار چار میں تو فاٹا کے لوگ پاکستان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے وہ لائل پاکستانی ہیں انہوں نے آج بھی یہ کہایا کہ اگر آپ اپنی فوجیں نکال لیں اور آپ کو ضرورت ہے ہندوستان کے سرعت پہ لیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ جان بوچ کے یہاں پاکستان کے خلاف ان کو کر کے گنجائش پائدہ کی گئی تھی کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس اور افغانستان کی انٹیلیجنس اور امریکہ کی اور وہ یہاں پینٹریٹ کر کے ان کو پیسہ دے سپلائی کرے اور پاکستانی فوج سے لڑائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کشمیر کی لو انٹینسٹی کانفلیٹ کو لیسٹن بارڈر سے ویسٹن بارڈر پہ بھیجا جائے اور اب بھی یہ دونوں فلانک پہ وہ کور کرنا چاہتے ہیں انڈیا وہاں آنا چاہتا ہے بلوچستان لیبریشن آرمی میں وہ بیک کر رہے ہیں امریکن اور انڈین ہم یہ ثبوت کیوں نہیں پچھاتے جی تو ہمارے ہاں گورنمنٹ میں شروع سے پہلے کہا کہ حکومت نہیں ہے اگر حکومت ہوتی تو جب میریٹ پہ حملہ ہوا تھا اور یہ بھی خبر ملی تھی کہ جو ٹرک میریٹ پہ آکے ہٹ کیا ہے وہ ڈپلومیٹک آنکلاو سے آیا ہے تو ہم نے تو اس وقت بھی کوئی شروع غیر ملکی ہاتھ کہتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے غیر ملکی ہاتھ بھی ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں بلوچستان اب ہمارے پاس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں وہ نان مسلم انڈین انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو کہ داڑیاں لگا کے اور مجاہدین بن کے لڑ رہے ہیں ابھی جو خبر آئی ہے کہ پاکستان کے دو سو کے قریب ینگ آدمیوں کو نیپال سے اور دوسرے ملکوں سے گرفتار کر کے انٹیلیجنس انڈیا کی راہ نے رکھا ہوا ہے آئی ایس آئی پہ اس لیے دباؤ ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ آئی ایس آئی کی مدد سے انہوں نے روس کو افغانستان میں شکست دی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو برقرار رنے دیا گا تو یہ نہ ہندوستان کی پالیسی پاکستان کے خلاف کامیاب ہوگی نہ امریکہ کی کامیاب ہوگی سارا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی پلان کیا ہو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کا دیکھیں امریکنز افغانستان میں تالیبان سے نگوشیٹ کیا کریں گے کس بات پر کریں گے اس بات پر کریں گے کہ کارزائی کو ہٹا کے دوبارہ تالیبان کو لے آیا جائے یا تالیبان اور امریکنز کو اگزسٹ کریں افغانستان میں پوسیبل نہیں ہے سو امریکنز اونلی وانٹڈ سم ایگزٹ سٹریٹیجی کہ کسی طرح کچھ عرصہ ہمیں بریدر مل جائے جب تک وہ تیار کر لیں انڈیا کو اس بات کے لیے کہ آپ اپنے ٹروپس افغانستان میں بھیجیں جب انڈیا سے ان کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ اگریمنٹ اور ایک انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے تو اب نگوشیشنز انگیجمنٹ بات ڈائلوگ سب ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب ڈرٹی کام جو ہے ان کا سارا گندہ کام جو ہے وہ انڈینز کریں گے افغانستان میں جا کے کیونکہ جتنی بھی کیجولٹیز ہو رہی ہیں جتنے بھی لوگ ان کے مر رہے ہیں جو ایک پرابلم کریٹ ہو گئی ہے پچھلے پریزیڈنٹ کے لیے بھی اور اگلا والا یہ نہیں چاہتا ہے کہ پریزیڈنسی کے شروع میں ہی باڈی بیکس پہنچنا شروع ہو جائیں امریکہ میں تو وہ باڈی بیکس دیلی پہنچیں تو ان کے لیے بہتر ہے and definitely it's going to happen اس طرح میں ہماری گورنمنٹ کا کیا رییکشن ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ہمارے انڈینز کو بلا کے رکھ لیتا ہے ہم نہیں اٹائیں گے فوجیں دیکھیں اگر انڈیا کی فوجیں افغانستان میں آ جاتی ہیں تو یہ declaration of war ہوگا پاکستان کے خلاف clear cut اور اس کے بعد ہماری فوجوں کو ویسٹن بارڈرز پہ مجبوراں رہنا پڑے گا just to prevent کہ انڈینز انکرجن یہاں سے نہ ہو لیکن پھر اس کے بعد جو additional dimension ہوگی کہ پاکستان پھر openly افغان طالبان گلبدین حکمتیار اور جلال الدین حقانی اور افغان مجاہدین کی مدد کرنا شروع کر دے گا جس طرح سوویٹس کو توڑا تھا ہم نے جب یہ پاکستان اور یہ آئی ایس آئی سوویٹ یونین کو disintegrate کر سکتی ہے تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں انڈیا کو disintegrate نہ کر دے because we have the potential of doing it تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آئی ایس آئی ان کے control میں نہیں آتی تو یو این کے ذریعے آئی ایس آئی کو دہشتگرد تنظیم بیکلئر کرا دیا جائے اور ایک نئی intelligence organization بنائی جائے پاکستان میں defense intelligence organization کے نام سے they are actually discussing these ideas پاکستان آرمی کو یہ ایک reduce کر کے ایک glorified police force بنانے کی بات کر رہے ہیں یہ terms استعمال کر رہے ہیں یہ بھاکی صاحب اندوستان میں نیا ایک تحقیقات کا ایک ادارہ قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں بل پیش ہو گیا ہے اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا محروقات ہیں دیکھیں جی یہ امریکہ جو ہے اور برطانیہ سنتالیس میں برطانیہ مجبور ہو کے یہاں سے نکلا تھا اور اس وقت نکلتے نکلتے وہ ایک انتظام کر گئے تھے کشمیر کا مسئلہ پیدا کر کے کہ جو بریٹش انڈین آرمی بچی ہے وہ باہر کی طرف اثر انداز نہ ہو سکے وہ آپس میں الچی رہے اب وہ سوویٹ اونین کو ختم کرنے کے بعد یورپ میں پھیلنے کے بعد نیٹو کو یہاں تک لے آئے ہیں اب ان کا دوبارہ پلان ہے اپنی حکمرانی یہاں مسلط کرنے کا یہ براؤن صاحب نے جو ان کا نام بھی براؤن ہے اس لیے براؤن لوگوں پہ حکومت کرنے کا ان کو حق ہے میرے خیال میں جس طرح انہوں نے بات کی ہے پاکستان سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح امپیریل زمانے میں کرزن نے اور ویول نے بھی بات نہیں کی تھی وہ کہتے ہیں ہمارے جو بڑے ٹیک ہوئے ہیں وہ القاعدہ کی طرف سے ہوں سارے پاکستان کی جو بلکے کرتے رہے ہیں ان کا جو براؤن صاحب کا اندازہ گفتگو تھا ہمارے لیڈروں کے ساتھ اور پاکستان کے متعلق کہ ہم اپنے آدمی بھیجیں گے تحقیقت کرنے کے لیے ہم گرفتار کریں گے یہ سوچنے کی بات ہے وہ انگلو امریکن امپیریلزم واپس آ رہی ہے سر ناظرین ایک دفعہ پھر ہم جائیں گے بریک پہ واپس آئیں گے میں ایک بات ہوں کہنا چاہتا ہوں جی آپ بریک کے بعد آپ سے پھائیں گے